بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ سب کو بیلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے معلوماتی چینل پر آج آپ کو بہت امدہ لیچر دینے والا ہوں اور آپ کو بتانے والا ہوں بلوچستان کا ایشو کیا ہے وہاں پہ کیوں ازادی کی طریق چل رہی ہے اور بلوچستان میں اب تک ہونے والی مسلح بغافتیں جو ہے کب شروع ہوئیں کیوں شروع ہوئیں اور اب تک کتنی شدت قسم کی بغافتیں بلوچستان میں ہو چکی ہیں اور ان کو کیسے دبایا گیا اور بلوچستان میں وہ کون سے مسائل ہیں جن مسائل کی وجہ سے بلوچی جو ہے وہ پاکستان کے حلاف فتحار اٹھائے ہوئے ہیں تو کن بنیادوں پر بلوچستان نے پاکستان کے ساتھ الہا کیا اور کیا واقعی پاکستان جو ہے ان بنیادوں کو فالو نہیں کر رہا جن ٹرمز کے اوپر بلوچستان نے پاکستان کے ساتھ الہا کیا تو اس وجہ سے وہاں پہ طریقوں کا آغاز ہوا ان چیزوں کا آج ہم جہاں دارے نوالے ہیں تو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو انٹرڈکشن دیتا چلوں بلوچستان کے بارے میں ظاہر آپ بھی جانتے ہیں بلوچستان پاکستان کا بڑا صوبہ ہے رکبے کے لحاظ سے عبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا چھوٹا صوبہ ہے اور تقریباً فورٹی فائی پرسن جو پاکستان کا ٹوٹل ایریا ہے وہ بلوچستان قبر کرتا ہے اس طرح صرف پاکستان کی پانچ پرسن پپولیشن ہے وہ بھی بلوچستان سے بلوگ کرتی ہے بلوچستان مختلف قواموں کا گڑھ ہے حاصل طور پہ وہاں پہ زیادہ تر جو قومیں ہیں وہ بلوچی ہیں سوردن بلوچستان میں جبکہ نوردن بلوچستان میں پخشون ہیں اس طرح سے وہاں پہ بروہی ہیں ازبک ہیں سندھی ہیں اور اس طرح کی مختلف قومیں یہاں پہ آباد ہیں بلوچستان میں اور بلوچستان جو ہے یہ بہت بڑا ایریا ہے رکبے کے لحاظ سے یہ بیگ بگ پاکستان افغانستان اور ایران تک پھیلا ہوا ہے جس طرح کہ آپ اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں تو بلوچستان کی جو مسئلہ طریق ہے یہ صرف صرف پاکستان اور ایران کی جو زیر انتظام جو علاقے ہیں وہاں پہ مسئلہ طریقیں چل رہی ہیں اس طرح سے افغانستان میں بلوچیلاد کی پسندی کی طریقیں نہیں چل رہی اگر یہاں کے وسائل کی بات کریں بلوچستان کی تو یہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے حاصل اور پہ جو یہاں پہ وسائل پائی جاتے ہیں انہوں میں منرل کے رسورسس ہیں نیچرل گیس کے رزرف ہیں اور بہت بڑے رزرف ہیں کاؤپر کے رزرف ہیں گولڈ بڑی صداد میں ریکوڈک آپ نے سنا ہوگا کہ مقام پر بہت بڑی قدرت کا حزانہ ہے وہاں پہ اور اگر دیکھا جائے یہاں کی اوورال ترقی کا تو یہ پاکستان کا سب سے پسماندہ ایریا ہے کیونکہ یہاں زیادہ تر قوم پرستی ہے اور وفاقی حکومت کی جانب سے بھی اس صوبے کو نگلٹ کیا گیا ہے نظرانداز کیا گیا ہے اور یہاں پہ بہت ہی لیسٹ ویلپمنٹ ہے اس صوبے میں یہاں پہ تلیمی ادارے ہیں پوائرٹی بہت اکسٹریم لیول پہ ہے اور یہاں پہ کھا ہوسپیٹرز نہیں ہیں اور اس طرح سے یہ صوبہ پاکستان کے باقی حصوں سے بہت ہی پسماندہ ہے لیکن یہاں کے جو وسائل ہیں یہاں پہ جو گوادرپورٹ ہے یہ اب توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے اور اس کو اوپر چین کام کر رہا ہے گوادرپورٹ کو اوپر کنٹرول جو ہے پاکستان نے چین کو دیا ہوا ہے اور اسی کے ذریعے جو ہے چین پاکستان میں جو ہے چینہ پاکستان اکنومک کالیڈور جو ہے وہ تمیر کر رہا ہے اور اس گوادرپورٹ اور کالیڈور کے ذریعے وہ چین کو ملائے گا گوادرپورٹ کو اور پھر اس چینہ پاکستان اکنومک کالیڈور کے ذریعے وہ بہر عرب اور وستی ایشیای کنٹریز تک جو ہے اپنی تجارتی راہداری جو ہے اس کو اکسٹینشن دے گا تو اس طرح سے بلوستان جو ہے وہ سٹرٹیکلی بہت اہمیت کا حامل صبح ہے اب دیکھتے ہیں ہسٹری کیا ہے کرایسس کی سب سے پہلے شارٹ الفاظ میں آپ کو بلوستان چلوں کہ بلوستان نے پاکستان کے ساتھ الہا کیا ان شرائط کے ساتھ کہ پاکستان کی جو وفاقی حکومت ہے وہ خود محتاری دے گی بلوچوں کو اور ان کے جو وسائل ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو مکمل طور پر کنٹرول دے گی ان میں ان کو شیئر دے گی اور حاصل طور پر جو یہاں کے تین معاملات ہیں فارن افیر ڈیفینس کرنسی کمنیکشن وغیرہ یہ وفاقی حکومت کے پاس ہوں گے اور باقی سارے جو معاملات ہیں وہ سبائی حکومت کو دیے جائیں گے اور جو پاکستان کے آئین کی اٹھارمی ترمیم ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ صوبوں کو بہت خدمتاری دے گی اس وعدے کے اوپر وفاقی حکومت کام نہیں کر پائی نہ صرف بلوستان میں بلکہ باقی صوبوں میں بھی تو یہی وجہ ہے کہ صوبوں میں کونپرستی کی جو طریقے ہیں وہ جنم لیتی ہیں تو یہ اس کا حلاسہ ہے کہ بلوستان میں اب تک تقریباً پانچ بڑی بغاوتیں ہو چکی ہیں مسلح بغاوتیں جن میں سب سے پہلی بغاوت بلوستان میں ہوئی انیس سو اٹالیس کو ہی دراصل بلوستان جو ہے جب پاکستان کے ساتھ امرج ہونے لگا تو اس وقت بلوستان میں چار بڑی ریاستیں تھی جن میں مقران لسبیلہ خران اور کلار تین ریاستیں مقران لسبیلہ اور خران نے تو پاکستان کے ساتھ جو ہے الہاق کا اعلان کر دیا اور پاکستان کے ساتھ شامل ہو گئے جبکہ جو کلات ریاست تھی اس کے جو رولر تھے اس وقت احمد یار خان انہوں نے پاکستان کے ساتھ الہاق کرنے سے انکار کر دیا لیکن ملٹی اپریشن ہوا اور اس کے انتجے میں بعد میں پھر انہوں نے بھی پاکستان کے ساتھ الہاق کا الان کر دیا سگنیچر کر دیے اس طرح سے لیگلی جو ہے بلوچستان پاکستان کا انٹیگرل پارٹ بن گیا دستاویزی طور پر پاکستان کا حصہ بن گیا لیکن ان کے بھائی نے جو ہے جو نواب کلات تھے ان کے بھائی جن کا نام تھا پرنس سبدالکریم انہوں نے اپنے بھائی کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا اور انہوں نے اس کی محالفت کی پاکستان کے ساتھ امرج ہونے کی تو اس طرح سے انہوں نے بقیدہ ریاست کے حلاف مسلح جدجہد کا آغاز کر دیا تو اس طرح سے یہاں سے جو ہے پہلی دفعہ یہاں پہ بھائی کھوئی اور یہاں سے بقیدہ مسلح طریقہ آغاز ہو گیا بلوچستان میں اور یہ صرف صرف بلوچستان کی جو ازادی کی طریقہ تھی یہ کلاہ تک محدود جبکہ سیکنڈ بھائی جو ہے بلوچستان میں اس وقت شروع ہی جب انیس سو اٹھاون کو اس وقت پاکستان کی جو رولر تھے ایوب خان انہوں نے ون یونٹ کا اعلان کیا ون یونٹ کے تحت جو ایس پاکستان تھا مشرقی پاکستان تھا جو کہ بنگلہ دیش ہے اس کو ایک یونٹ بنا دیا گیا اور جو مغربی پاکستان تھا اس کے جو چار صوبے ہیں ان کا ایک یونٹ بنا دیا گیا یعنی ایک صوبہ بنا دیا گیا اس طرح سے بلوچستان کی جو خود محتاری ہے اس وقت ان کے سردار تھے نمروز خان انہوں نے جو ہے زبردست جو ہے مضاہمت کا اعلان کیا اور اس فیصلے کو ماننے سے نکار کیا اور ریاست پاکستان کے حلاف انہوں نے گریلا ور کا آغاز کر دیا اور پاکستان کے حلاف بقیدہ پاکستان کی سکوٹی فوسس کے حلاف بلوچستان میں حملے شروع کر دیئے تو سیکنڈ جو بغاوت تھی یہ نمروز خان جو ہے بلوچستان میں لڑ رہے تھے باقی جو ماندہ بلوچی تھے انہوں نے ان کی اس طریق کو سپورٹ نہیں کیا اس طرح سے ساٹھ کی دہائی میں تیسری بغاوت کا آغاز ہوا بلوچستان میں اور تیسری بغاوت اس لیے شروع ہی بلوچستان میں کہ انیس سو چھپن کا جو کانسٹیشن تھا اس میں بھی سبائی خدمہتاری کا جو سبجیکٹ تھا وہ ختم کر دے گیا سبوں کی اندرونی خدمہتاری جو ہے ان کو ہتم کیا گیا اس فیصلے کو بلوچ علیت کی پسندوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور اس طرح سے بلوچستان میں جو ازادی کی طریق جال رہی تھی اس میں کچھ مومنٹم آیا اس میں تیزی آئی اور اس طرح سے پاکستان کے سوٹی فورسز کے حلاف پاکستان کی جو سرکاری فورسز ہیں ان کے حلاف پاکستان کی سرکاری تنصیبات کے حلاف ریلوے ٹریکس کو اڑانا شروع کیا گیس ٹائپ لینز کو اڑانا شروع کیا اس طرح سے بقیدہ جو ہے وہاں پہ ساٹھ کی دہائی میں مسئلہ بغاوت جاری رہی اور یہ انیس سو نتر کو ختم ہو گئی اس وقت جب ون یونٹ کا حاتمہ ہوا چوتھی بغاوت بلوچستان میں شروع ہوئی بھٹو کو دور میں انیس سو تہتر سے انیس سو ستتر کے درمیان تک بھٹو جو ہے وہ بہت دبنگ فیصلے لینے بالے تھے انہوں نے بلوچستان میں اس طریق کو جڑ سے کار پھینکنے کا عظم کیا اور اس طرح سے انہوں نے کوم پرس جماعتیں جو تھیں بلوچستان کی جن کی اس وقت بلوچستان میں حکومتیں تھی ان کو ختم کر دیا اور سیول مارشلہ کو امپوز کر دیا دونوں سبوں میں بلوچستان میں اور ہائیور پتونخواہ میں پھر ان دونوں سبوں میں کافی زیادہ حالات خراب ہوئے اس فیصلے کے حلاف پھر بلوچستان میں بقیدہ مسلح مضاہمتی تنظیمیں جو ہے ان کی بنیاد رکھی گئی مسلح تنظیمیں جو ہے وہ بنائی گئی اور خیربخش مری جو تھے انہوں نے پہلی دفعہ بلوچستان پیپل لبریشن فرنڈ کے نام سے وہاں پہ آرگانیزیشن کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد ان کے ساتھ بڑی تداد میں مری قبائل مینگل قبائل کے جو لوگ تھے جو سردار تھے انہوں نے بھی ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا اور وفاقی حکومت کے حلاف گریلا بار کو آگے لے کر گئے اس وقت جو بھٹو کی حکومت تھی انہوں نے بہت زبردست سیکشن لیئے اور مسلح طریق کو دبانے میں کامیاب ہو گئے اور اتنا انہوں نے دبایا کہ پھر بعد میں تیس سال تک بلوچستان میں مضامتی طریق دیکھنے کو نہیں ملی پانچ میں طریق بلوچستان میں شروع ہوئی دوہزار چار میں جنرل مشرف کے دور میں جب دوبارہ سے وہاں پہ جو بلوچستان کے آئیکونک لیڈر ہیں نواب اکبر خان بھوکٹی اور میر بلاج مری انہوں نے وفاقی حکومت کے سامنے پندہ نکاتی ایجنڈہ رکھ دیا اور کہا کہ ایک تو پاکستان آرمی بلوچستان سے نکل جائے فاقی حکومت تو نہیں ماننے والی تھی وہ فاقی حکومت نے بقیدہ مشرف کی قیادت میں وہاں پہ فوجی اپریشن شروع کر دیا اور اس فوجی اپریشن کے تحہ جو ہے اکبر بھوکٹی جو ہے وہ اس اپریشن میں ہلاک ہو گئے اور اس طرح سے جو ہے اس اپریشن میں تقریباً ساٹھ پاکستانی جوان جو ہے وہ بھی شہید ہوئے اور ساٹھ پاکستانی آفیسر جو ہے وہ بھی اس میں شہید ہوئے اور جو پانچوی بقاوت تھی وہ تحال جو ہے بلوستان میں جا رہی ہے اور ابھی بھی جو بلوستان میں دیکھتے ہیں کہ مختلف بھم دماغے ہو رہے ہیں وہاں پہ گیس پیپ لانو کو اڑایا جا رہا ہے وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے اور وہاں پہ پولیس کو پر حملے کی جا رہا ہے یا ایف سی کو پر حملے کی جا رہا ہے یہ پانچوی بقاوت کا حصہ ہے اب دیکھتے ہیں جی وہاں پہ انسر جنسی کیوں ہے کیوں بلوچیو نے پاکستان خلاف اتھیار اٹھانے کا فیصلہ کیا پہلے تو میں آپ نے بتا چکا ہوں کہ وہ صبح ایز دمتاری چاہتے تھے بلوستان کی اور اس کے اوپر عمل نہیں ہوا تو اس کے بعد انہوں نے پھر مسئلہ بقاوت کا اعلان کیا اور پھر اس طرح سے کچھ جگر مسائل تھے جن میں پہلے نمبر پہ اکسیسن انٹو پاکستان پاکستان کے ساتھ الہاق کے ٹائم میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ریاست جو ہے وہ راضی نہیں تھی پاکستان کے ساتھ الہاق کی پھر وہاں پہ آپریشن ہوا اور پھر وہ زبردستی جو ہے ان کو پاکستان کے ساتھ الہاق کرنا پڑا سیکنڈ نمبر پہ جو وہاں کے رسورس ہیں ان کے اوپر قبالی سرداروں کا یہ مانا تھا کہ وفاقی قومت جہاں وہ کنٹرول نہیں دے رہی حاصل طور پہ جو سوئی گیس بلوستان کا بڑا حزانہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سوئی گیس پاکستان کے دیگر الہاقوں تک پہنچ چکی ہے لیکن بلوستان کے الہاقوں تک نہیں پہنچی ہے بجلی کی صغلت وہاں پہ نہیں ہے حاصل طور پہ انڈیموکریٹک پریکٹس جو پاکستان میں ہوتی رہتی ہیں مسئلہ فوجی حکومتیں جو آتی ہیں ان کی مضاحمت کے طور پر بلوستان میں طریقہ آگاز ہوا پھر وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ہی لسٹ ویلپمنٹ صوبہ ہے پاکستان بہت ہی کم ترقی آفتہ ہے روٹ وٹپور کا اشکار ہیں ہاسپیڈلز نہیں ہیں تلیمی آدارے نہیں ہیں غربت جو ہے اکسٹریم لیول پہ ہے بہت ہی پور انفرسٹیکچر ہے بلوستان کا اور اس وجہ سے بھی جو ہے وہاں پہ بقیدہ طریقوں کو آگاز ہوا اس طرح سے چینہ پاکستان اکنومک آرڈور جو بنایا جا رہا ہے اس کے طرح بلوچیوں کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان نے جو ہے گوادر کو چین کو دے دیا ہے اور اس میں بلوستان کے لوگوں کو جو ہے اس میں شامل نہیں کیا گیا ان کو اس سارے معاملات میں دور رکھا گیا تو اس کے طور پر بھی وہاں پہ انسر جنسی جو ہے اس میں تیزی دیکھنوں کو ملے اس طرح سے میسنگ پرسنس کا معاملہ جو ہے یہ بہت گمبیر معاملہ ہے جو ہے اکثر بلوچی جو ہے وہ وہاں پہ احتجار کرتے نظر آتے ہیں اور ان کا یہ معنی ہوتا ہے کہ ملٹی فورسز جو ہے رسکوٹی فورسز وہ مبینہ دور پر میسنگ پرسنس کو مس کرنے کے ذمہ دار ہیں تو ان کو بھی بقیدہ رہا کیا جائے اور ہیمر آئٹ وائلیشن کے حوالے سے بھی الزامات لگائے جاتے ہیں اس طرح سے جو وہاں کے کرپٹ قبائلی سردار ہیں وہ بھی سارے حالات کے ذمہ دار ہیں کیونکہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اکثر وہاں پہ جب فنڈنگ کرتی ہے ترکیتی کاموں کے لیے تو جو کرپٹ ٹریبل سردار ہوتے ہیں وہ سارے پیسے خود خڑپ کر جاتے ہیں اور لوگوں کو پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ بلوستان میں ترکیتی کام نہیں کر رہی بلوستان کو نظرانداز کر رہی ہے اس طرح سے جو عام لوگ ہیں وہ پھر پاکستان کے حلاف ان کے جذبات مزید ابرتے ہیں اب آرمی انسیجنس گروپس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے مین انسیجنس گروپس ہیں بلوستان میں جو کچھ ہتھیار اٹھائے ہوئے ریاست پاکستان کے حلاف سب سے پہلے بلوچ لبریشن آرمی ہے سیکنٹ میں بلوچ لبریشن فرنٹ ہے یونائٹڈ بلوچ آرمی ہے بلوستان لبریشن یونائٹڈ فرنٹ ہے اور بلوچ سوڈنٹس آرگناززیشن ہے تو یہ وہ مسئلہ گروپ ہیں جو ریاست پاکستان کا حلاف بقیدہ گوریلا وار لڑ رہے ہیں تو یہ مین وجہ تھی بلوستان میں انسیجنسی کی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہے پسند آیا ہے تو لازمی لائک کریں پیوٹ بیک کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں خدا حافظ